بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمید بھٹی آج لخور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان نے مسٹر ایکس کے بعد مسٹر وائے کون ہے عمران ہاں کے اس انکشافات سے اہم حلقوں میں خلچل مچ گئی کہ عمران ہاں اگریسیو ہوتے جا رہے ہیں اور رجیم چینج کے تمام کرداروں کو بے نکاب کرنے کے لیے وہ دن بہ دن زیادہ اگریسیو ہوتے جا رہے دوسری طرف واضحار دیکھتے ہوئے حکومت کا نیا پیترہ کیا عوام کو پھر دھوکہ دیا جائے گا تیسری طرف انداز میں زمنی لیکشن میں حکومت کی نیندرے حرام کیوں اڑ گئی ہیں مریم النواز جو کراؤڈ پول ارتیس کے بابجود وزراء کو کیوں مستیفے دینے پڑے ہیں کیا حکومت ذہنی طور پر عمران ہاں کے سامنے شکست تسلیم کر چکی ہے اس کے نتائج چیز دن بعد پانچ دن بعد آپ کے سامنے آ جائے گے لیکن عمران ہاں کا اگریسیو رویہ اس الیکشن میں زمنی الیکشن میں اپنی گرفت کو مضبوط سے مضبوط کرتا جا رہا ہے اور حکومرانوں کی ہاتھ سے یہ الیکشن نکلتے جا رہے ہیں عمران ہاں کی بڑتی ہوئی مقبولیت اور حکومت کا عوام کے خلاف حکومت کے خلاف عوام کا غم و غصہ ایک بہت بڑا حکومت کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے ناظرین پنجاب میں جب سے زمنی امتخابات کی مہیم شروع ہوئی ہے عمران ہاں جا رہانہ طور پر بڑے بڑے جلسے کرتے آ رہے ہیں اور ہر جلسے میں اپنا ہی ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں لیکن مظفرگر اور بکر جیسے ایریے میں جو جلسے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے شہروں کے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیئے اس ریکارڈ سے اس بڑے بڑے جلسوں سے حکومتی ایمان میں حلچل مچ گئی ان کو الیکشن جتانے والے بھی پریشان ہو گئے کہ وہاں کے سمندر کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اگر پی ٹی آئی سترہ جلائی کو پنجاب کے زمنی الیکشن جیت جاتی ہے تو اسی سال الیکشن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت حکومت کے لیے دن بہ دن ناصر مشکلات میں اضافہ بلکہ ان کی نیندریں حرام ہوتی جا رہی ہیں ناظرین عمران ہاں کے کار پر جس طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں اس طرح کے مناظر کبھی بھی زمنی الیکشن میں ماضی میں دیکھنے میں ملے ہی نہیں یہ زمنی الیکشن اتنے اہم قرار ہو بنتے جا رہے ہیں جس میں عوام عمران ہاں کے لیے ایک شہر میں جلسہ ہوتا ہے تو ہر شہر میں بڑی بڑی سکرینیں لگا کے عمران تیرے جان نصار امپورٹڈ حکومت مرداباد امپورٹڈ حکومت نامنون امریکہ کی غلامی نامنظور جیسے تند و تیز اور جوش و ولولے کے ساتھ عمران ہاں کے جلسے میں نظر آ رہے ہیں ایک طرف دیکھے تو عمران ہاں کے جلسے میں عوام کا جوش و ولولہ ایسا ہوتا کہ ماضی میں کبھی اس طرح کے ہم نے جلسے نہیں دیکھے عمران ہاں کی کال پر ہر طرف سے لوگ باہر نکل رہے ہیں اور یہ اہد کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجیں گے اور ستائیس چلائیس حکومت کا پنجاب میں آخری دن ہوگا ناظرین آج تک جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں عوام کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی ہمیشہ لوگ آوائیڈ کرتے لیکن عمران ہاں نے اس زمنی الیکشن کو اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حکومت کے خراف مہنگائی اور حکومت کے چھوٹے دعوے اور عوام سے دھوکہ دینے کے بعد حکومت کو خوف صدا کر دیا ہے ویبنان ہاں کی الیکشن مہیم نے اور لوٹوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت دن با دن عمران ہاں کی پوزیشن مضبوط اور حکومت کو کمزور کرتی جاری ہے عموماً بیس سے پچیس فیصد ووٹر گھروں سے نکلتے ہیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ تعداد سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی ہوتی ہے ناظرین لیکن اس طفعہ عمران ہاں نے عوام کو بیدار کرنے میں جو کام ادا کیا ہے مثال اس کی مادی میں نہیں ملتی لیکن موبینہ آپریشن رجیم چینج کے بعد سیاسی فضاء میں خاصی حلچل مچ گئی ہے اور ہر طرف الیکشن کی گہمہ گہمی نظر آ رہی اور جنرل الیکشن سے زیادہ اہم ہوتے جا رہے ہیں حمدہ شباز کو اپنی حکومت بچانے کے لیے زیمنی الیکشن میں جتنا ضروری ہے اس لیے کہ ہر صورت میں الیکشن جیتنے کی کوشش کے لیے طاقت سرکاری پیسہ اور وسائل کا بے دریگ استعمال کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی جیتنے کے امکان روشن نہیں ہو رہے ہر آنے والا دن گزرے جن سے زیادہ عمران ہاں کی مقبولیت اور مسلم لیگ نون کے خلاف گموں گسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عمران ہاں جس طرح لوگوں کو جنجوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال جیسے ارستو نے چور چور کے اگام لگائے تو ان پر صحیح تھا ان کو جنسیوں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا کیا عمران ہاں کا یہ اگریسیو اور جنسیوں کا نام لے کے بولنا حکومت کے لیے نہ صرف الیکشن جیتنا بلکہ حکومت کرنا اور حلقوں میں جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے عمران ہاں ناظر اپنے جلسے میں اکثر ایکس کا ذکر کرتے ہیں جن پر وہ الیکشن میں دھاندری کا الزام آئیت کرتے ہیں ایکس تھا ہے کون کس کو کہتے ہیں وہ کون تھا جس نے حکومت گرائی وہ کون تھا جو عمران ہاں روس گیا تو واپس میں واپسیوے مدحالت اور سادش دونوں پر عمل درامت ہو چکا تھا آج بکر کے جلسے میں انہوں نے میسٹر وائے کا ذکر بھی کیا ہے ناظرین عمران ہاں کا لگتا ہے جیسے جیسے عمران ہاں کو گرفتاری یا حکومت کی درف سے دھمکیاں ملنی ہیں اسی طرح عوام کے جوش و خروش عمران ہاں کے خوصلے کو بلند اور مضبوط کرنے اور عوام میں ایک نیا جوش و ولولا آرہا ہے جیسے جیسے کہتے ہیں عمران ہاں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایک جرت مند بہادر ندر لیڈر ہے جس نے امریکہ کو absolutely not کہا تو اندرونی سادشوں کے میر صادق اور میر جعفروں کے آگے بھی نہیں جھک رہے انہوں نے کہا کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائے کو ملتان بھی بھیج دیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین مسٹر ایکس نے مسٹر وائے کو ملتان بھی بھیج دیا تاکہ دھاندلی کی جا سکے عمران ہاں کی یہ سخت قسم کے مانسر حکومت کے بیٹسمنوں کے لیے ہیلمٹ کے ساتھ ساتھ نیچے بار بار بیٹھنے کے لیے پوزیشن الیکشن میں کمزور ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کیونکہ عمران ہاں کے مانسر اتنے سخت شدت سے تیزی سے کروا رہے ہیں کہ حکومت کا سامنا کرنا ان سے ممکن نہیں ہو رہا اور حکومت کو اپنے امیدوار ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران ہاں پرعظم ہے کہ چاہے امپیر کے ساتھ ملے وہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہر نوجوان ہر پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوت پر جائے خواتن میری بہنیں بھی جہے لگتا ہے عمران ہاں حکومت کی دھاندلی کی جو سادشیں ہیں ان سے باخبر ہوتے جا رہے ہیں جتنے بھی نیوٹل سروے ہو رہے ہیں حکومت سے یہ الیکشن ہاتھ سے نکل چکے ہیں اگر زبردستی دھانگلی کرتے ہیں تو اس کا انجام میرا خیالہ خطرناک ہوگا اور عوام اس پر اب گھر میں نہیں بیٹے گی اگر ان کے عوام کے ہاتھوں سے جیتا ہوا پی ٹی ای کے ہاتھوں سے الیکشن چھینا جاتا ہے تو عوام کیا خوفناک رییکشن آنے کی خبریں آ رہی ہیں جو حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دے گی یہ تمام رپورٹس اور پلس اداروں کو بھی مل رہی ہیں ناظرین منارہاں بار بار حکمرانوں کو حبردار کر رہے ہیں کہ دھانگلی سے باز رہیں اور ملک کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچائیں انہوں نے اس موقع پر کہا سری لنکا میں بادشاہ کے محل پہ حملہ ہوا ہے تو میں بار بار اپنے اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سیاست کو صاف شفاق رہنے دے الیکشن صاف شفاق ہونے دے جو جیتے گا اسی کی حکومت ہوگی اگر عمران ہاں کہی یہ حکومت کو بار بار واننگ اور چھپے ہوئے کرداروں کی نشان دے ہی حکومت اور اداروں کے لیے اب سر جوڑ کر بیٹھنے کا وقت آ چکا ہے دوسری جانبی حکومت عوامی سرمی اور طریقہ انصاف کے گلسوں میں بہر پور عوامی شرکت سے پریشان ہے کہ عمران ہاں کو جس طرح عوام پذیرائی مل رہی ہے اس سے تو حکومت کے رہن لیڈروں کی زمانتوں کی بعض جگہ پر زمانتیں بھی ضبط ہونے کا حدشہ ہے حکومت کی اپنی جنسیوں کی رپورٹ کر رہی ہیں کہ زمنی لیکشن میں کامیابی یقینی نہیں اور پی ٹی آئی کو واضح برطری حاصل ہے حکومت کو ملنے والی رپورٹ کے بعد حکومت کے اپنے خوش اڑ گئے ہیں عوام کی آنکھوں میں دول جوکنے کے لیے حکومت نے پرول کی قیمت میں کمی کا ڈرامے کا فیصلہ کیا ہے شباز شریف وزارت پرولیم سے سمری طلب کر لی ہے اس آردی رلیف کے ذریعے حکومت کو ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے حکومت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی مریم جہاں جہاں انتہابی مہیم کے لیے جاتی ہیں وہاں اعلان کرتی ہیں کہ شباز شریف جلد عوام کو رلیف پیکج اعلان کریں گے یاد رکھے کہ عمران ہاں کی قومت سے ایک سو تیس روپے بیرل تھا آج عمران ہاں نے بھی فوری مطالبہ کیا ہے کہ آج سو روپے پر انٹرنیشنل مارکٹ میں تیس ڈالر کمی ہو چکی اور پٹرول کی قیمتوں کو ایک سو نیڑ سو روپے پر لائے جائے اور ڈیزل کی قیمت ایک سو چالیس روپے پر لائے جائے عمران ہاں نے کہا انٹرنیشنل مارکٹ میں پٹرول کی گرتی ہوئی قیمت کا رلیف عوام کو ملنا چاہیے صرف حکمرانوں کو نہیں جس پر اب کہا جا رہا ہے کہ وزیریت میں بلایا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زمنی الیکشن سے پہلے الیکشن رلیف دے کے زمنی کے بعد پھر قیمت میں کئی گناہ اضافہ کیا جائے گا ناظرین حکومت نے پی ٹی اے کی مکمریے سے اس قدر خوف زیادہ ہو چکی ہے کہ ساری کی ساری کبینا مصطفی ہونے کو تیار ہے رضائن دے رہی ہے لیکشن مہیم چلانے کے لیے آج وزیر آج پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان نے بھی استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے ناظرین ایاز صادق سلمان رفیق اور عویس لغاری رضائن دے چکے ہیں ناظرین ایک طرف کہتے ہیں کہ مریم نواز کراؤڈ پولر ہے دوسری طرف نقام مہیم چلانے پر نقام جلسے کرنے پر وزراء کو بلا آخر استیفے دے کے حلقوں میں جانے کی کوشش کی گئی ہے دوسری ایک اہم ترین خبر وزراء نے بظاہر استیفے دیا لیکن اختیارات نہیں چھوڑے نہ سرکاری عملات چھوڑا رہا سرکاری مرات چھوڑی نہ سرکاری گاڑی چھوڑی نہ سرکاری دفتر دیکھے لوگوں کو بیپ کو بنانے کے لیے کیونکہ مریم نواز سے یہ الیکشن مہیم بن نہیں رہی اور بظاہر کاغذوں میں زبانی انہوں نے رضائن دے دی ہیں جبکہ تمام مرات وزراء کے پاس رہیں گی کیونکہ حکومت کو ریپورٹ ملی تھی کہ مریم کو عوام میں پدیرہ ہی نہیں ملی جو کراؤڈ پولر کا خیال تھا وہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ مل کے انہوں نے کیا تھا اب انہوں نے اپنے بیانیے سے بھاگی ہیں تو وہاں ساتھ نہیں اس لیے حکومت کو جو ریپورٹس ملی ہیں کہ واضح طور پر بلدیاتی الیکشن ستائی جولائی کو پی ٹی ای طریقے ساتھ جید جائی اس پر انہوں نے مختلف وزراء کو الیکشن کو جتانے کے لیے بھیج دیا ہے حفظہ شباز کا سیاسی مصطبل کا انسان ناظرین نہ صرف حفظہ شباز کی سیاسی مصطبل کا انسان سترہ جولائی کے الیکشن ہے بلکہ وفاقی حکومت کا بھی انسان اگر سترہ جولائی کو الیکشن حکومت اور ان کی ہم نوہ چودہ یا سولہ جماعتیں ہار جاتی ہیں تو وفاق میں بھی ان کا چلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا سترہ جولائی کو پی ٹی ای کی کی الیکشن جیت گئی تو وفاق میں بارہ سے چودہ جماعتوں کے اتحاد ٹائن ٹائے فش ہو جائیں گے اور اس سال الیکشن کا امکان ہے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران ہاں کا اگریسیو رویہ جارہانہ رویہ اور لوٹو کو منرف کا سفر اور آج انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں جب روس سے تیس فیصد کم قیمت پر گندوں اور تیل لے رہا تھا واپسی پہ میرے خلاف ہونے والی سادش کو مدحال حد میں بدل کے میری حکومت کو بدلا گیا اس موقع پر مدھرہ نے سٹیفے کے اندھی یہ نیکس وی لوگ میں آپ کو اہم تفصیلات بتائیں گے آج تک عمران ہاں کی بڑتری واضح دیکھ کر حکومت کی نیندیں اڑ چکی ہیں عمران ہاں کی بڑتی ہوئی مقبولیت حکومت کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکے ہیں ساری صورتح درکی آپ سے پانچ دن بعد دیکھتے ہیں پنجاب کا کرا کس کے نام نکلتا ہے بظاہر بادل نظر میں ایم پی ٹی اے کی اکثریت واضحاتی نظر آ رہی ہے پاکستان زندہ بار